بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ لوگوں کے مید ہے آپ لوگ حریت سے ہوں گے آج میں نمبو کی چٹنی بنانا آپ لوگوں کو سکھا دی ہوں جس کے لیے یہ لیمن کچھ میں نے تار لی ہے اور کچھ یہ تار لوں گی بہت جوسی نمبو ہیں سردیوں کا موسم ہتم ہو رہا ہے اس لئے یہ جوس والے نمبو تار کے تو ان کی چٹنی بنانا میاں یہ نمبو تار کے ٹوکری پار لی ہے اور جو ہیں ان نمبو کو اچھی طرح سے دو کے سکا لینے اور کپڑے سے اچھی طرح پونچ کر ساف کر لینے اس طرح سارے نمبو جو ہیں کاٹ لینے اس طرح نمبو کاٹ کے تو ان کے بیج جو ہے سارے نکال لینے بیج اندر نہیں رہنے دینا بیج نان کا لینے تو چٹنی جو ہے وہ کڑوی ہو جاتی ہے یہ بہت مزے کی چٹنی بن کے دیار ہوگی اس طرح سارے نمبو جو ہیں ان کا بیج نکال لینے اس طرح کٹ کے تو یہ بیج نکال لینے اچھی طرح سے دیان سے دیکھتے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے نمبو کے بیج میں نے نکال لینے اور یہ نمبو کے بیج لگ کر دیں اور یہ نمبو رکھ لیں جوس اور والے نمبو اب یہ جو نمبو ہیں ان کا میں گرینڈر میں ڈال کے تو موٹا موٹا ان کو پیس لوں گی زیادہ بریق نہیں کرنا موٹا موٹا اس کو در در آسا پیس لینے اور پھر اس کی چٹنی بنانی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں مکسی کا جار لے لیے میں نے اب اس میں یہ لیمن ڈال دینے اور ان کو موٹا گرینڈ کر لینے زیادہ بریق پیسٹ نین کا بنانا اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا ایک کترہ بھی پانی کا اس میں نہیں جانا چاہیے اس طرح میں ان کو پیس کے لاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح موٹا موٹا پیس لینے نمبو اس طرح پیس لینے یہ باقی جو بچے ہوئے نمبو تھے یہ وہ بھی میں نے پیس لینے اس طرح سارے نمبو پیس کے نکال لینے اب میں چھولے کے پاس جا رہی ہوں کہ کیسے یہ چٹنی بن رہی ہے وہ بتاتے ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو نمبو گرینڈ کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے اب وہ میں پہن میں ڈال دوں کھولہ میں نے آنکار لگا ہوئے اس طرح یہ پورا پانی خوشت کرنے نمبو کا اس طرح چمچہ چلاتے ہوئے یہ بہت مزیری چٹنی بان کے تیار ہوتی ہے اس طرح چمچہ چلاتے رہنے اور پانی خوشت کو نیتا پکانے پھر مسالے جو ہے وہ ڈال دیوں میں وہ بتاتے ہوں کہ کون کون سے مسالے اس میں جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ہے نمبو کی چٹنی ٹھیک ہو گئی ہے اچھی خاصی اب اس میں جائیں گے مسالے یہ آدھی چمچ جائے جی سورہ میڑک پوڈر آدھی چمچ جوائن اور آدھی چمچ جو ہے خوشت نہیں ہے آدھی چمچ زیرہ اور آدھی چمچ نمک ہے سفیر نمک جو ہے یہ سارے مسالیں جائیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس میں کوئی آئر نہیں ڈالنا کوئی کچھ نہیں ڈالنا سرکہ بھی نہیں ڈالنا کوئی چیز نہیں اس میں جانی صرف اس کا رہی پکانی ہے اور جب یہ نمک میرا چیز میں مکس ہو جائے گا اس کے بعد چینی ڈال لیں اور چینی جو ہے اس کو بھی پانی خوشک ہونے تک پکانے ہیں یہ دیکھیں کہ ایسی چٹنی لاغ رہی ہے سارے مسالیں اس میں مکس ہو گئی ہیں اچھی طرح سے اور کلر بھی چین ہو گئے اور مسالیں بھون لیں ہیں میں نے سارے اس میں ڈال دی اب اس میں تھوڑی چینی شامل کروں گی تین پاو یہ نمبو تھے میرے پاس اور آدھا کلو چینی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو اچھی طرح پکانے ہیں چینی گھولنے تک اور چینی کا پانی خوشک ہونے تک جب آپ لوگ کھائیں تو سوکی چمچ لے کے اس سے نکالیں چٹنی چٹنی خراب ہو سکتی ہے یہ چھے مہینے سال تک حراب نہیں ہوتی چائے باہر آپ لوگ رکھیں یا فرید میں رکھیں بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے یہ یہ دیکھیں چینی بھی بھول گئی ہے اب چینی کا پانی خوشک اور نیتاک میں اس کو پکاؤں گی اور یہ چٹنی جو ہے آٹھ داس دن کے بعد کھانے کے لائک ہوگی پھوڑی سی کڑوی کسی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے چھلکیں بھی اندر دیا ہیں نیبو کے اس لئے سارا پلک اور چھلکیں سب کچھ اس کے اندر ہی ہے آپ لوگ نان چپاتی اور چاہویں کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتی ہیں اور بریڈ کے اوپر بھی جیم کی طرح کھا سکتی ہیں بہت مزید لگتی ہے دیکھیں میں نے کلونجی بھی تھوڑی سی بیال دی ہے میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کلونجی کا آپ لوگ چائے تو ڈالیں نہیں آپ کو پسان تو نہ ڈالیں اور یہ دیکھیں پرفیکٹ چٹنی باندھ کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں نیچے تار لوں گی چھولے سے چھولہ باندھ کر کے کیونکہ چٹنی بلکل تیار ہے اب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو میں کسی پلاسٹر کی جار میں ڈال لوں گی شیشے کے جار میں اور اسی طرح کی یہ باندھ کے تیار ہوتی ہے تھنڈی ہو کے اور تھوڑی ہو جائے گی ٹھنڈی ہو جائے گی تو تار لے بھی ہیں اور کسی برکن میں ڈال کر رکھ جانی ہے سردیوں میں تو اس کو پوچھ نہیں ہوگا پار بھی اور زیادہ جب گرمی پڑے گی تو اس ٹیم آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور بچوں اور بڑوں ساتھ کو بہت ساندھا دیا ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چٹنی باندھ کے تیار ہو گئی ہے اور بہت مزیدار چٹنی بنی گئے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ایک افتے کے بعد کھانے کے لائک ہو جائے گی تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے اور جیلی کی طرح لگتی ہے جیم اور جیلی کی طرح آپ بھی اپنے گار میں بنائیں تو میرے چینل کو سسکرائب شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ کرتے بتائیں کہ کیسی لگی چٹنی کلر بھی بہت زبردست آیا ہے اس کا اور بہت ویٹامان سے باہر پور چٹنی ہے یہ